صل اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم وَتَحَيَّتُ وَالْإِكْرَامِ وَمَوْلَانَا مَوْلَى السَّقَلَيْنِ محبوبِ رَبِّ الْمَشْرَقَيْنِ وَالْمَغْرَبَيْنِ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَبِالْقَاسِ بِمُحَمَّدِ اللہم صلی وصلی وصلی وزید وَبَارِكَ الْنَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْعَرَبِيِّ الْقَرَشِيِّ الْمَدْنِيِّ الْعَبْتَحِتْحَامِ سید البحی السراج المزیع الكوكب در صاحب وقار وسکینہ المدفون بیرز مدینہ العبد المعجد والرسول المصدد المصطفى الأمجد حبیبِ الٰهِ الْعَالَمِينِ وَخَاتِمِ النَّبِينِ وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِينِ وَشَفِيِّ الْمُسْنِبِينِ وَرَحْمَةٍ لِلْاَعْلَمِينِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ يَلَعْدَائِهِمْ عَجْمَيِّنِ وَغَاسِبِ حُقُقِ مُنْكِرِ فَزَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ وَشُجَاعِتِهِمْ وَسَخَاوَتِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ مِنَ الْعَانِ الْقِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وَهُوَ أَزْدَقُ السَّادِقِينَ قَوْلُهُ الْحَقْ وَبِالْحَقْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّا عَطَيْنَاكَ الْقَوْفَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَرِ اِنَّا شَعْنِكَ هُوَ الْعَبْتَرِ سَلْوَاتِ مَنِ الرَّحِمْ قَبْلِ اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے آپ حضرات سے انتماس ہے کہ ایک مرتبہ سور حمد اور تین مرتبہ سور توحید کی تلاوت فرما کر اس بستی کے جتنے مرحومین مرحومات گزر چکے ہیں ان تمام لوگوں کی ارباہوں کو پسال کریں صاحبانِ الْقَوْفَهِمْ وَمَا تَمْدَارَنِي سیدِ عالمیان کا حضرتِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی مظلومہ بیٹی کا پرسہ دینے والوں میرے عزیزوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں مسلسل آپ حضرات شہزادی کے غم شریک ہیں اور ان کے لیے مجلس برپا کرتے چلے آ رہے ہیں بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے ہر انسان کو یاد ہے اِنَّا عَطَيْنَاكَ الْقَوْفَرِ پیغمبر میں نے آپ کو کوسر عطا کیا فَسَلَّ لِرَبِّكَ وَنْحَرِ جس کے بدلے میں آپ نماز پڑھیں اور قربانی پیش کریں اِنَّا شَعْنِاكَ وَالْعَبْدَرِ بے شک آپ کا دشمن مختوم النسل ہے بے اولاد ہے اب سوال یہ ہے کہ پوری دنیا میں اگر آپ نظر اٹھا کر دیکھیں تو قرآن مجید کی تفسیر اپنے اپنے اعتبار سے لوگوں نے کیا ہے شیعوں کے وہاں کوسر سے مراد اولادِ حضرتِ زہرہ صلی اللہ علیہہہ ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے بھائیوں کے مہاں اہلِ تسنن کی تفاصیر کو اٹھا کر دیکھیں تو کوسر سے مراد مختلف چیزوں کو لیا گیا ہے جس میں سب سے معتبر تفسیر تفسیرِ الکبیر اللامہ فخر الدینِ رازی اہلِ تسنن کا بہت بڑا عالمِ دین ہے اللامہ فخر الدینِ رازی تفسیرِ الکبیر جلد نمبر 32 صفحہ نمبر 114 یا 117 جس میں صاف صاف اس نے کوسر سے جو مراد لیا گیا ہے اسے بیان کیا ہے کوسر سے کیا کیا مراد لیا گیا ہے سب سے پہلے وہ فرماتے ہیں کہ کوسر سے مراد حوزِ کوسر ہے توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں کوسر سے مراد حوزِ کوسر ہے کوسر سے مراد علماء ہیں کوسر سے مراد درخت کی وہ شاخے ہیں کوسر سے مراد جنت کی وہ نہرے ہیں آخر میں وہ لکھتا ہے تفسیرِ الکبیر میں کہ کوسر سے مراد اولاد فاطمہ جو اس وقت پوری دنیا میں نظر آ رہی ہیں میرے عزیزوں میں یہی پر رکھ کر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کاؤسر سے مراد اولاد فاطمہ ہیں صرف وہ نہیں جو نسلی اعتبار سے ہیں بلکہ ہر وہ انسان جو سیرت فاطمہ کو اپنے اندر اتار لے وہ اولاد فاطمہ ہیں قسم خدا کی اگر ایسا نہ ہوتا تو کبھی فارس کا رہنے والا سلمان منہ اہل الویت نہ ہوتا ہائے ہائے یا علیہ اللہ صلی اللہ علیہ وحمد ہر وہ انسان جو سیرت فاطمہ کو اپنے اندر اتار لے وہ اولاد فاطمہ ہے یہ وہ نور ہے توجہ چاہتا ہوں یہ وہ نور ہے جس کو پروردگار نے اسلاب الشامخہ والارہام المتحرہ میں منتقل نہیں کیا ہے چودہ معصومین کے نور میں تیرہ نور کو پروردگار نے ارہام متحرہ میں منتقل کیا ہے لیکن یہ واحد شہزادی کا نور ہے جس کے لیے پروردگار نے اپنے حبیب کو میراج کرائی یعنی جملے سمیٹھ کر یوں عرض کیا جائے کہ اگر پیغمبر کو میراج نصیب ہوئی تو شہزادی کے صدقے میں کیا سن رہے ہیں اب جناب امار ایک روایت نقل کرتے ہیں جناب سلمان سے کہ امار اور امام علی حضرت زہرہ کی بارگاہ میں آتے ہیں جیسے ہی جناب زہرہ کی بارگاہ میں آئے جناب زہرہ نے کہا امار اور علی قریب آئیے امام علی قریب گئے علی اور قریب آؤ توجہ چاہتا ہوں ایک نتیجہ عرض کروں گا علی اور قریب آؤ علی بڑھتے چلے گئے علی بیٹھے زہرہ نے کہا علی اور امار آؤ میں تمہیں وہ بتاتے ہوں جو تم نے کبھی سنا نہیں ہوگا جب سے دنیا خلق ہوئی ہے اس وقت سے لے کر اب تک جو کچھ گزر گیا ہے اسے بھی بتاؤں گی اور آج سے قیامت تک جو ہونے والا ہے اسے بھی بتاؤں گی عظمت زہرہ کو سمجھئے قیامت تک جو ہونے والا ہے اسے بھی بتاؤں گی اور جو نہیں ہوگا اسے بھی بتاؤں گی امام علی کھڑے ہوئے حیران ہوگئے پیغمبر کی بارگاہ میں آئے جیسے ہی پیغمبر کے قریب پہنچے پیغمبر نے کہا علی قریب آؤ علی قریب آؤ علی قریب آؤ علی واقعہ کو تم خود بتاؤگے واقعہ کو تم خود بتاؤ گے یا میں بتاؤ سنا ہے تم فاطمہ کے دربار میں گئے تھے ہاں میں گیا تھا فاطمہ نے کچھ کہا کہاں ہاں فاطمہ نے کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں جو گزر چکا ہے اور جو قیامت تک ہونے والا ہے اور جو نہیں ہوگا پیغمبر نہ کہا بلکل فاطمہ جانتی ہیں برجستہ امام علی نے پیغمبر سے سوال کر لیا یا رسول اللہ کیا فاطمہ کا نور ہم میں سے ہے فاطمہ کا نور ہم میں سے ہے پیغمبر نے کہا بے شاہ فاطمہ کا نور وہ نور ہے کہ جس کو پروردگار نے ارہام متحرہ میں منتقل نہیں کیا بلکہ پیغمبر کو میراج پر بولایا اب پیغمبر میراج پر گئے جبرائیل ساتھ میں ہے پیغمبر بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں ایک مرتبہ جبرائیل رکا یا رسول اللہ اس کے آگے اگر میں بڑھا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے پیغمبر رک گئے نالین مبارک کو اتارنا چاہا آواز آئی اے میرے حبیب نالین کو نہ اتارو نالین پہنے ہوئے آؤ جملات کی سماتوں کے حوالے جہاں میرے حبیب نالین پہن کر جائے اسے ارشِ الٰہی کہتے ہیں اور جہاں نالین نالین اپنی عزمت کو پہچانیے جہاں اللہ کا حبیب نالین کو پہن کر جائے اسے ارشِ الٰہی کہتے ہیں اور جہاں رسول نالین کو اتار کر آئے اسے فرشِ حسین کہتے ہیں ایک سلوات پڑھیں برمحمد وآلہ تو میرے عزیزو عزمت فاطمہ کو سمجھنے سے پہلے عزمت پیغمبر کو سمجھنا پڑے گا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کا کیا مقام ہے پیغمبر نے ہم سے کسی چیز کا مطالبہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے تیر سٹھ سال کے عمر میں خصوصا تیر سال کے عمر میں پیغمبر نے بڑی زحمتیں اٹھائیں بڑی مشکتیں اٹھائیں پیغمبر کاٹو پر چلے پیغمبر نے علوہیت کے پیغامات کو پہنچایا پیغمبر نے نماز کے پیغام کو پہنچایا پیغمبر نے حج کے پیغام کو پہنچایا پیغمبر نے زکاة کے پیغام کو پہنچایا پیغمبر نے خمس کے پیغامات کو پہنچایا جب سارے پیغامات کو پیغمبر پہنچا چکے تو کچھ لوگ پیغمبر کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے بڑی زحمتیں اٹھائی ہے بڑی مشکتیں اٹھائی ہے بڑی پریشانیاں اٹھائی ہے لہٰذا ان زحمتوں ان مشکتوں ان پریشانیوں کے بدلے ہم کچھ آج نہیں دینا چاہتے ہیں یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ پیغمبر باغات کو مانگیں گے پیغمبر سونے چادی کا مطالبہ کریں گے پیغمبر اوٹ کا مطالبہ کریں گے پیغمبر زر کا مطالبہ کریں گے جملہ آپ کی سماتوں کے حوالے کر رہا ہوں پیغمبر زر کا مطالبہ کریں گے ان بے وقوصوں کو اتنا نہیں پتا تھا کہ وہ زر لے کر کیا کرے گا جس کا غلام ابو ذر جیسا ہو وہ زمین کو لے کر کیا کرے گا جس کے صدقے میں پروردگار نے کلے جہان کی تخلیق فرمائی تم تو قنزم مخفیان فخلف تو کہ یا محمد میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا چارہ کہ پہچانا جاؤ تو میں نے محمد کی ذات کو خلق کیا میرے عزیزوں منزل اول ہے نہ زمین ہے نہ زمان ہے نہ آسمان ہے نہ دریا ہے نہ چرند ہے نہ پرند ہے نہ کون و مکہ ہے نہ نباتات ہے نہ ہیوانات ہے نہ کائنات ہے نہ شجر ہے توجہ ہے یا نہیں نہ شجر ہے نہ حجر ہے نہ فلک ہے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے نہ کاؤسر ہے نہ سلسبیل ہے بس اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤ تو اس نے اپنے حبیب کو خلق کیا پیغمبر میں نے زمین کو خلق کیا تیرے صدقے میں آسمان کو خلق کیا تیرے صدقے میں کائنات کو خلق کیا تیرے صدقے میں پروردگار یہی پر رکتا نہیں ہے ایک قدم اور آگے بڑھتا ہے لولا علی لما خلقتک اگر علی کو خلق کرنے کا مقصد نہ ہوتا تو یا رسول اللہ میں آپ کو خلق نہ کرتا اب پروردگار یہی پر رکا نہیں ایک قدم اور آگے بڑھا لولا فاطمہ لما خلقتکم سلامت رہے لولا فاطمہ لما خلقتکم اگر فاطمہ کو خلق کرنے کا مقصد نہ ہوتا تو نہ مہزمی کو خلق کرتا نہ آسمان کو پروردگا کرتا نہ چرند و پرند کو خلق کرتا نہ کون مکہ کو خلق کرتا نہ نباتات کو خلق کرتا نہ کائنات کو خلق کرتا نہ شجر کو خلق کرتا نہ حجر کو خلق کرتا نہ ملت کو خلق کرتا نہ جنت کو خلق کرتا نہ جہنم کو خلق کرتا نہ سلسبین کو خلق کرتا اب اس سے بڑا میرے پاس جملہ نہیں ہے قبلہ تصدیق کریں گے کہ وجہ تخلیق کائنات فاطمہ جو کچھ نظر آ رہا ہے صرف اور صرف فاطمہ کی وجہ سے نظر آ رہا ہے میرے عزیزو فاطمہ فاطمہ کے معنی ہے کہ جہنم میں اپنے چاہنے والوں کو آگ سے دور رکھیں گے بچائیں گے میرے عزیزو آپ یہ نہ سوچئے کہ اس کام سے جنت مل جائے گی یہ کریں گے تو جنت مل جائے گی یہ کریں گے تو جنت مل جائے گی جنت آپ کو ملی ہوئی ہے یہ سوچئے کہ کیا کریں گے کہ جنت بچ جائے گی جنت ملی ہوئی ہے اگر والدین کو ناراض کیا جنت چلی گئی پڑوسیوں کا خیال نہیں کیا جنت چلی گئی میرے عزیزو پورا پران محمد کا قصیدہ پڑھ رہا ہے لوگوں نے تراز کیا کونسی آیت پڑھ رہی یہ قصیدہ کیا کہہ رہے پروردگار کنتو کندم مخفیہ فخلفتوکا یا محمد میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے محمد کی ذات کو خلق کیا اب سوال یہ ہے کہ پروردگار کس چیز کا خزانہ تھا اس لیے کہ جب خزانے کی بات آتی ہے تو انسان کے ذہنے میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ مال دولت سونا چاندی ہیرے جواہرات دولار زمین جائدات خزانہ یہی تو ہے تو کیا پروردگار سونا تھا جو چھپا ہوا تھا کیا پروردگار چاندی تھا جو چھپا ہوا تھا کیا پروردگار زمین و جائدات تھا جو چھپا ہوا تھا تو میرے عزیزو خزانہ صرف اور صرف سونے کا نہیں ہوتا ہے خزانہ صرف اور صرف چاندی کا نہیں ہوتا ہے خزانہ صرف اور صرف مال و دولت کا نہیں ہوتا ہے خزانہ علم کا ہوتا ہے خزانہ حلم کا ہوتا ہے خزانہ رزاقیت کا ہوتا ہے خزانہ کرم کا ہوتا ہے خزانہ بخشش کا ہوتا ہے خزانہ مسجدیت کا ہوتا ہے خزانہ ربوبیت کا ہوتا ہے تو پروردگار کی ذات وہ ذات تھی جو ان تمام صفاتِ کمالیہ سے مجتمع تھی وہ قادر بھی تھا قدیر بھی تھا عالم بھی تھا علیم بھی تھا لیکن کوئی پہچاننے والا نہیں تھا کہ وہ خالقِ اکبر ہے یا نہیں کوئی نہیں جانتا تھا وہ رازق ہے یا نہیں کوئی نہیں جانتا تھا اس کا کرم کیسا ہے کوئی نہیں جانتا تھا اس کا رحم کیسا ہے کوئی نہیں جانتا تھا اس کی مسجودیت کیسی ہے کوئی نہیں جانتا تھا اس کی خلاقیت کیسی ہے کوئی نہیں جانتا تھا اس کا علم کیسا ہے کوئی نہیں جانتا تھا اس کا علم کیسا ہے اس نے چاہا میرا علم پہچانا جائے اس نے چاہا میرا علم پہچانا جائے اس نے چاہا میری رضاقیت پہچانا جائے اس نے چاہا میرا کرم پہچانا جائے اس نے چاہا میری خلاقیت پہچانا جائے تو اس نے محمد اور آل محمد کی ذات کو خلق کیا اور خلق کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ دیکھو جب بھی خدا کو پہچاننا ہو تو خبردار کسی اور کے در پر نہ جانا محمد کے در پر چلے آنا خدا خود بخود سمجھ میں آ جائے گا جس نے خدا کو در اہل بحث سے پہچانا کوئی ابوزر بنا کوئی سلمان بنا کوئی مگداد بنا اور جس نے نہیں پہچانا تاریخ گواہ ہے کوئی غرمولا بنا کوئی یزید بنا کوئی مروان بنا ایک سلمات پڑھیں ایبر محمد وار جب بھی خدا کو پہچاننا ہو تو در اہل بیت پر آ جائیے خدا خود بخود سمجھ میں آ جائے گا یہی وجہ تھی کہ مسلسل پیغمبر در فاطمہ پر آ کر سلام کرتے تھے دو روایت ہے ایک چھ مہینہ ایک نو مہینہ السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیز حیوانکم الرجسہ اہل الویت ویطاہرکم تطہیرا اب سوال یہ ہے کہ رجس ہے کیا نجاست ہے کیا تو اس ایام فاطمہ میں یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جو در فاطمہ سے دور ہے وہ نجیس ہے وہ رجس ہے جو قلم خلاف فاطمہ چلے وہ ہے نجاست جو کتاب خلاف فاطمہ لکھی جائے وہ ہے نجیس جو زبان خلاف فاطمہ کھلے وہ ہے نجیس جو خطیب خلاف فاطمہ بولے وہ ہے نجیس جملے کو بدل کر یوں ارز کروں کہ وہ سارا واقعہ آپ کے ذہن میں آ جائے جو زبان خلاف حسین چلے وہ ہے نجیس تو میرے عزیزوں میں نے ارز کیا تھا کہ فاطمہ کو سمجھنے سے پہلے پیغمبر کو سمجھنا پڑے گا کہ پیغمبر ہیں کیا تو آئیے پیغمبر کو پہلے سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کیا ہیں عزمت فاطمہ کو بیان کرنے کے لیے لوگوں نے اعتراض کیا کہ کون سی آیت ہے جو پیغمبر کا قصیدہ پڑ رہی ہے تو عجب نہیں کہ پروردگار نے آواز دیا تاہا ما انزلنا علیکل قرآن علی تشکا اے پیغمبر میں نے آپ کو قرآن اس لیے نہیں دیا کہ آپ زحمتیں اٹھائیں مشکتیں اٹھائیں پریشانیاں اٹھائیں جب میں نے پیغمبر کو بزمے اسفل میں دیکھا تو فرمایا یعسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین اے پیغمبر کیا میں نے آپ کو سرات مستقیم پر پیدا نہیں کیا جب میں نے پیغمبر کے لبوں کی جنبشوں کو دیکھا تو فرمایا میرا نبی اس وقت تک کوئی کلام نہیں کرتا جب تک کی آیت نازل نہ ہو جائے جب میں نے پیغمبر کے پیشانی کو دیکھا تو فرمایا والشمس وضحا والقمر ایزا تلاہا والنہار ایزا جلاہا واللیل ایزا یغشاہا والسمائے وما بناہا والرز وما تخاہا جب میں نے پیغمبر کے سینے کو دیکھا تو فرمایا علم نشرح لکا صدرکا ووزانا انکا وزرہ کلسی اے پیغمبر اے میرے حبیب کیا میں نے آپ کے سینے کو کچھ عادہ نہیں کیا جب میں نے پیغمبر کے ذلفوں کو دیکھا تو فرمایا والزہا واللیل ایزا سجاہا جب میں نے پیغمبر کے ہاتھ کو دیکھا تعریف کی پیغمبر کے سینے کو دیکھا تعریف کی پیغمبر کے چہرے کو دیکھا تعریف کی پیغمبر کے کمر کو دیکھا تعریف کی پیغمبر کے لبوں کو دیکھا تعریف کی پیغمبر کو سنگریزے پھیکتے ہوئے دیکھا فرمایا وما رمیتہ از رمیتہ ولیکن اللہ حرمہ اے پیغمبر یہ سنگریزے تم نے نہیں پھیکے ہم نے پھیکے یہ تھی پیغمبر کے وجود کی تعریف عظمت زہرہ کو سمجھئے یہ تھی پیغمبر کے وجود کی تعریف تو پروردگار نے صرف اور صرف وجود کی تعریف نہیں کی ہے جب پیغمبر پر کملی آئی یا ایوہ المضم لکم اللہ 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 قلیلہ اے میرے حبیب راتوں میں عبادتیں کرنا کم کر دو چادر آئی مدسر کہا تو میرے عزیزوں میں یہاں پر جملہ یہ پڑھتا ہوں اکثر کہ جو لباس پیغمبر سے منصوب ہو جائے اس کی اتنی عظمت ہو جاتی ہے اور اللہ کو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ پروردگار ایک لباس کے نام سے قرآن مجید میں سورہ مزمل رکھ دیتا ہے تو دوسرے لباس کے نام سے قرآن مجید میں سورہ مدسر رکھ دیتا ہے یہ پیغمبر کے وجود کی تعریف نہیں ہے جو لباس پیغمبر سے منصوب ہو جائے اس کی اتنی عظمت ہو جاتی ہے تو اس فاطمہ کا کیا مرتبہ ہوگا جس کے لیے نبیوں کا سردار کھانا ہو جاتا ہے اس فاطمہ کا کیا مقام ہوگا جس کے در پر جبرائیل آتے تھے چکیاں چلانے کے لیے اس فاطمہ کا کیا مقام ہوگا جس کے بچوں کو گہوارے کو جھلانے کے لیے جبرائیل آتے تھے تو جو ایک لباس منصوب ہو جائے اس کی اتنی عظمت بڑھ جاتی ہے تو مجھے پورا حق تھا اس جملہ کہنے کا کہ اس فاطمہ کا کیا مقام ہوگا تو میں نے عرض کیا یہ پیغمبر سے پوچھتے ہیں تو ہم پیغمبر کے مقام کو کسی ذاکر سے نہیں پوچھیں گے کسی عالم سے نہیں پوچھیں گے کسی عہدے دار سے نہیں پوچھیں گے قرآن سے پوچھیں گے کہ پیغمبر کیا ہیں عجب نہیں کہ قرآن آواز دے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے تو میرے عزیزوں اب پیغمبر کا جملہ یاد کریے پہلے میں آیت پڑھتا ہوں کہ پروردگار فرما رہا ہے وَمَا يَنْتُقُ عَنِلْحَوَا اِنْحُوَئِ اللَّهُ وَحِيُنْ يُوحَا میرا نبی اس وقت تک کوئی کلام نہیں کرتا جب تک کی وحی نازل نہ ہو جائے اب پیغمبر نے کیا فرمایا فاطمہ توبہ ذاتو مننی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے پروردگار کہہ رہا ہے محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے اگر پیغمبر رسول ہیں تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا اگر پیغمبر نبی ہیں تو فاطمہ نبوت کا ٹکڑا اگر پیغمبر سادک ہیں تو فاطمہ صداقت کا ٹکڑا اگر پیغمبر حادی ہیں تو فاطمہ ہدایت کا ٹکڑا اگر پیغمبر امام ہیں تو فاطمہ امامت کا ٹکڑا اگر پیغمبر رحمان ہیں تو فاطمہ رحمانیت کا ٹکڑا اگر پیغمبر عالم ہے تو فاطمہ علم کا ٹکڑا اگر پیغمبر ناصر ہیں تو فاطمہ نسرت کا ٹکڑا اگر پیغمبر خطیب ہیں تو فاطمہ خطابت کا ٹکڑا اگر پیغمبر حق ہے تو فاطمہ خطانیت کا ٹکڑا اللہ یعنی دو جبلوں میں ارض کیا جائے کہ جن جن مقامات کو پروردگار نے اپنے حبیب کو عطا کیا ہے ان تمام مقامات میں فاطمہ پیغمبر کا جز ہے اب پیغمبر انبیاء کے گھروں کی فضیلت کو بیان کر رہے تھے فی بیوتِ ازناللہ انترفا انترفا ویزکرا فیہ اسمہو یسبلہو فیہ عدوو العاصال یہ وہ گھر ہیں کہ جن میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں آیت کا ترجمہ مفہومن میں کر رہا ہوں جس میں خدا کا ذکر کیا جاتا ہے جو ہدایت کے لیے ہیں ایک شخص کھڑا ہو گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ کس کے گھر کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں پیغمبر نے کہا یہ انبیاء کے گھر ہیں برجستہ محی پر حضرتِ ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر پیغمبر سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ان گھروں میں وہ گھر بھی شامل ہے کہ جس میں علی اور فاطمہ رہتے ہیں یہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دل میں فاطمہ کے گھر کی عظمت تھی بہت بڑا مسئلہ انہوں نے ہمارا حل کر دیا بیوت فاطمہ کی عظمت کو بتا دیا یا رسول اللہ کیا ان گھروں میں یہ گھر بھی شامل ہیں جس میں فاطمہ اور علی رہتے ہیں اری یہ تو وہ گھر ہیں جو انبیاء کے گھروں سے بھی افضل ہیں کہا کیسے کہا اس لیے کہ انبیاء کے گھر پر کوئی سلام ولام نہیں کرتا تھا کوئی فرشتہ اور رشتہ نہیں آتا تھا وہ ملک الموت جو سب کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جاتا ہے وہ جبدر فاطمہ پر آتا ہے تو دکل باب کرتا ہے یہ وہ گھر ہے کہ جس کے در پر پیغمبر مسلسل سلام کر رہے ہیں السلام علیکہ یا علی بیت النبوہ یہ وہ در ہے میرے عزیزوں یہ پیغمبر سلام نہیں کر رہے ہیں بلکہ لوگوں کو در فاطمہ کو پہچنوا رہے ہیں کہے لوگوں پہچان لوگوں چھے مہینہ مسلسل آ کر پیغمبر سلام کر رہے ہیں آخر کوئی وجہ ہوگی کیوں پیغمبر یہ ایسا کر رہے ہیں پیغمبر کو معلوم تھا کہ میری شہادت کے بعد میری وفات کے بعد دو روایتیں ہیں ایک شہادت بھی یعنی زہر سے ہوئی ہے دوسری وفات ہوئی ہے تو میری شہادت کے بعد وفات کے بعد لوگ در فاطمہ پر آگر لکڑیاں لے کر آئیں گے وہاں تزال قربہ حق کا پیغمبر اقربہ کو ان کا حق دے دیئے ملکیت باگے فیغدک پیغمبر کی تھی تو پیغمبر نے فاطمہ کو ادا کر دیا تھا یہ دیکھئے پرویڈنڈا زمانی سے چل رہا تھا لوگ پہلے پیغمبر کو قتل کرنا چاہے پیغمبر ہجرت پر گئے اس کے بعد امام علی کے آگے آئے کہ اب تو کوئی نہیں ہے سب افسوس کی بات ہے میری عزیزو امام اس وقت تنہا ہو جاتا ہے جب امت کے پاس بصیرت نہ ہو بہت بڑا جولہ ہے میرے عزیزو پورا مدینہ تھا لیکن کوئی بھی حمایت علی میں نہ نکلا حمایت زہرہ میں نہ نکلا ابھی تین دن پیغمبر کی وفات کے گزرے ہیں یہی وجہ تھی کہ پیغمبر بار بار سلام کر کے لوگوں کے ضمیروں کو جھجھوڑ رہے تھے بیدار کر رہے تھے دیکھ لو یہی وہی در ہے جب تم آنا تو یہ تو یاد آ جائے گا کہ اس کی در کیتنی عظمت ہے کہ پیغمبر یہاں آ کر سلام کرتے ہیں تو میرے عزیزو حضرت زہرہ کو پیغمبر نے جو باغ فیدر دیا تھا اسے غزب پر لیا گیا چھین لیا گیا اب حضرت زہرہ سے میں تاریخ کے حقائق پڑھ رہا ہوں اس وقت اور پورا اہل تسمن کی کتاب سے پڑھوں گا اب جناب زہرہ دربار میں گئی خدوا اپنے سنا ہوگا دربار میں گئی خدوا دیا اس کے باہن حضرت زہرہ سے کہا جا رہا ہے کہ کیا کوئی آپ کے پاس گواہ ہے انبیاء کوئی اپنا عرص نہیں چھوڑتا انبیاء وراثت نہیں چھوڑتے ہیں تو حضرت زہرہ نے کہا کہ وہ ورسہ سلیمان و دعود دعود نے حضرت سلیمان کو اپنا وارث بنایا خاموش سناٹا چھایا ہوا بلکل ایسے دوبارہ حضرت زہرہ نے قرآن کی آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یو ارے سونی و یو ارے سو من آل یاکو زکریہ نے یہیہ کو اپنا وارث بنایا پورا مجمع خاموش اب وہاں پر ایک خاتون تھی جو بیٹھی ہوئی تھی چار دن پیغمبر کے ساتھ کیا رہ لیں کہ پیغمبر کی ساری حدیث انہی کو یاد دیں میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ امبیاء وراثت نہیں چھوڑتے عرص نہیں چھوڑتے حضرت زہرہ فورا اپنے بابا کے لہجے میں کہتی ہیں خاموش ہو جا اسلام میں سب سے پہلی جھوٹی گواہی تم دے رہی ہو امی ایمن جو وراثت میں ملی جن کے لیے پیغمبر نے کہا اگر میری ماں کے بعد کوئی ہے تو امی ایمن ہے اب حضرت زہرہ سے گواہ طلب کیا جا رہا ہے اب ایک جملہ یہاں پر میں پڑھتا ہوں کہ سب سے پہلے اس بات کو ارز کر دوں کہ جب حضرت زہرہ کو حضرت زہرہ سے گواہ طلب کیا گیا تو حضرت زہرہ گواہی دینے کے لیے امی ایمن کو لے گئی حسن غسین کو لے گئی اور امام علی کو لے گئی بہت باریکی نکتہ آپ کی سماتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہے کہ حضرت زہرہ کو معلوم نہیں تھا نوزم اللہ خاکم بدل کہ بچوں کی گواہی قبول نہیں کی جاتی ہے اور عورت ایک عورت جائے گی اور امام علی خود ان کے گھر کے ہیں اور ایک ہیں تو عجب نہیں بصیرت زہرہ دیکھئے یعنی ان کے صداقت کی گواہی تو خب قرآن دے رہا ہے وہ مباحلہ کا واقعہ اب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب زہرہ اپنے گواہ کو لے کر جا رہے ہیں کہ اگر یہ قبول بھی کر لے گا تو اس کا مقام حد سے زیادہ اگر بڑھے گا تو عیسائیوں تک بڑھے گا اس کے آگے نہیں جا سکتا اور اگر قبول نہیں کرے گا تو کافر تو ہے ہی لیکن اگر قبول بھی کر لیا تو اس زمرے میں نہیں آئے گا بس عیسائیوں تک اب حضرت زہرہ لے کر گئیں تو میرے عزیزوں یہاں پر میں ایک جملہ پڑھتا ہوں کہ جس کے صداقت کی گواہی خود قرآن دے رہا ہو اس بی بی سے باغ فدق کا گواہ طلب کرنے والا قاذب اکبر تو ہو سکتا ہے مگر صدیق اکبر نہیں ہو سکتا تو حضرت زہرہ سے گواہ طلب کیا گیا اب امی ایمن گواہی کے طور پر کھڑی ہو جاتی ہے اب امی ایمن جیسے ہی کھڑی ہوتی ہے کیا کہتی ہے کہ کیا میں جنتی عورت ہوں خلیفہ کہتا ہے بالکل آپ جنتی عورت ہیں اس لیے کہ پیغمبر کہہ کر گئے ہیں کہ میری ماں کے بعد اگر کوئی میری ماں ہے تو امی ایمن ہے بلکل آپ جنتی عورت ہیں تو برجستہ امی ایمن نے کہا اس کا مطلب کہ جنتی عورت جھوٹ نہیں بولے گی کہا میں نے گواہی کے لیے کھڑا کیا ہے یہ سب نہیں میں پوچھ رہا ہوں تو امی ایمن نے کہا سنو تو پہلے قبول تو کرو پہلے قبول تو کرو میں جنتی عورت ہوں یا نہیں ہوں کہا بے شک آپ جنتی عورت ہیں بے شک آپ جنتی عورت ہیں تو اس کا مطلب کہ جنتی عورت جھوٹ نہیں بولے گی کہا بالکل ممکن نہیں ہے اب حضرت امی ایمن کہتی ہیں کہ جب پروردگار نے اپنے جبرائیل سے کہا ہے جبرائیل جاؤ اس آیت کو لے کر پیغمبر پر نازل کر دو کہ پیغمبر اکربا کو ان کا حق دے دیجئے تو جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی پیغمبر نے فوراً حضرت زہرہ کو بلایا اور بلانے کے بعد فدق کو حضرت زہرہ کے حوالے کر دیا اور جیسے ہی حوالے کیا یہ امی ایمن گواہی دے رہی ہے جیسے ہی حوالے کیا فوراً علی اور میری طرف مخاطب ہوئے مخاطب ہونے کے بعد کہا اے امی ایمن اور علی گواہ رہنا کہ میں نے فدق کو فاطمہ کے حوالے کر دیا جیسے ہی یہ جملہ کہا انہوں نے اب یہ لکھنے ہی جا رہا تھا جناب زہرہ کے حوالے کرنے کے لئے دوسرے صاحب داخل ہو گئے ارے کیا کر رہے ہو انہیں معلوم تھا کہ اگر ہم نے فدق دے دیا تو دوبارہ حضرت زہرہ خلافت کا مسئلہ لے کر آ جائیں گے تو جب پہلے دے دیں گے تو لہٰذا خلیفہ تو کوئی اور بن گیا تھا تو اب خلافت بھی ہاتھ سے چلی جاتی تو لہٰذا پہلے ہی جھٹلا دو پیغمبر کی بیٹی کو جھٹلایا گیا بہت بڑی بات تھی میرے حسیسو وہ زہرہ کہ جس کے صدقے میں پروردگار نے کل جہان کی تخلیق فرمائی اس زہرہ کو جھٹلایا جا رہا ہے گواہ مانگا جا رہا ہے افسوس کی بات ہے میرے عزیزو تنہا مدافع امامت اگر مدینے میں کوئی بنا تو حضرت زہرہ بنی ان کے علاوہ کوئی نہیں بنا اب سوال یہ ہے کہ حضرت علی تنہا تو جناب زہرہ امام علی کو بچا نہیں سکتی تو علی بچے کیسے لوگ بیعت کرنے کے لئے کہہ رہے تھے خلیفہ نے کہا جاؤ کنفس بھی ساتھ میں تھا اور دیگر لوگ بھی تھے کہا جاؤ اور علی سے کہو بیعت کریں امام علی کے در پر لوگ آئے ہم اس گھر علی کو باہر نکالو برنہ ہم گھر میں داخل ہو جائیں گے گھر میں آگ لگا دیں گے ایک شخص نے کہا کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں حسن و حسین رہتے ہیں کہا ہاں ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے اب حضرت زہرہ نے اپنے بابا کو یاد کیا جیسے ہی حضرت زہرہ نے اپنے بابا کو یاد کیا ان قبیلوں میں ان حجوموں میں بہت سے ایسے تھے جو حضرت زہرہ کی حمایت میں آگئے جس کی بنیاد پر امام علی بچ گئے لوگ گھسٹتے ہوئے لے کر گئے سارا واقعہ سنا ہوا ہے آپ کا مسلسل آپ سنتے چلے آ رہے ہیں آخری مجلس ہے میرے عزیزوں دل کھول کر ماتم کریے گا دل کھول کر روئے گا رونے میں کوئی پابندی نہیں ہے لیکن افسوس وہ مدینہ جہاں رونے کی پابندی نہیں تھی لیکن حضرت زہرہ نے وسیعت کیا تھا کہ میرے جنازے میں یہ یہ لوگ نہ آئیں اب بچے روئے بھی تو کیسے روئے تاریخ کہتی ہے کہ بچے ان تمام کپڑوں کو سمٹا کر اپنے موں میں لائے لیتے تھے اور سسکیاں لے لے کر رو رہے تھے اب جب وہ بچے یعنی زینبو کلسوں حسن حسین ازاداروں کو روتا ہوا دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں ہاں ہمیں اب اتمنان ہو رہا ہے کہ میری ماں پر کوئی گریہ کر رہا ہے میرے عزیزوں محرم میں سفر میں ربعہ الاول میں رمضان میں عشرہ زینبیہ میں عشرہ علی اصغر میں عشرہ سکینہ میں حضرت زہرہ سب کا پرسہ لینے کے لیے آتی ہیں لیکن آج حضرت زہرہ کا پرسہ لینے کے لیے لوگ آئے ہیں تو کون آیا ہوگا مجھے یقین ہے کہ آج حسین آئے ہوں گے آج حسن آئے ہوں گے آج زینبو کلسوں آئے ہوں گے آئیں ہوں گے اے میرے عزیزاروں لاؤ ان آسوں کو میرے رومال میں دے دو اس لیے کہ میری ماں کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں اللہ اللہ رونے میں کمی نہ کریے گا میرے عزیزاروں نہیں مالو کرد سے یہ فرشی عزیزار نہیں بچھے گا اب اگلے سال نہ جانے کون زندہ رہے کون اس دنیا سے چلا جائے ہائے ری غربت زہرہ ایک روایت میں نقل کرتا ہوں قسم خدا کی اگر آپ نے دل سے سن لیا تو رونے کے لیے بس یہ روایت کافی ہے اللہ اللہ وہ سخت روایت ہے حضرت زہرہ مجھے طاقت دے پڑھنے کی بشار امام سادق کے پاس آیا جیسے امام سادق کے پاس آتا ہے امام سے کہتا ہے مولا میں بہت پریشان ہوں سلام کرتا ہے مولا کا میرے عزیزو اگر رونا نہ آئے تو اپنے سروں کو جھکا لیا کرو رونے جیسی شکل بنایا کرو روتے وقت دائیں بائیں نہ دیکھا کرو اس لیے کہ آج اس مظلومہ کا پرسہ دے رہے ہو جزاکم اللہ جزاکم اللہ میرے عزیزو بشار امام کی خدمت میں آئے جیسے ہی امام سادق کی بارگاہ میں آتے ہیں آنے کے بعد کہتے ہیں مولا آپ پر میرا سلام امام نے کہا بشار قریب آؤ علیکم السلام بشار یہ خجوریں کھاؤ بشار کہتے ہیں مولا میں ابھی نہیں کھا سکتا میرا دل بے چین ہے میں ایسے واقعے کو دیکھ کے آ رہا ہوں قسم خدا کی آپ برداشت نہیں کر پائیں گے میرے عزیزو مولا نے کہا بشار وہ واقعہ کیا ہے بشار بتاؤ تو صحیح بشار کہتے ہیں مولا میں کوفے سے گزر رہا تھا جیسے ہی وہاں سے گزرا کیا دیکھا منصور دوانکی کے آدمی کچھ لوگ ہیں جو ایک ضعیفہ ہے جس کو گھسیٹتے ہوئے مارتے ہوئے کھیچتے ہوئے زندان کی طرف لے کر جا رہے ہیں اب وہ بڑھتی جا رہی ہے نہیں بڑھ رہی ہے لوگ تازی آنے لگا رہے ہیں تماثے لگا رہے ہیں میں وہی پڑھ بڑھ کر ایک شخص سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس ضعیفہ کو اس بے رحمی سے لوگ کھشتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں دربار کی جانب قائد خانے کی جانب ایک آدمی نے کہا کہ اس لیے کہ اس نے اس بازار میں حضرت زہرہ کے قاتلوں پر لانت بھیجا ہے جیسے ہی امام نے یہ جملہ سنا بشار سے کہتے ہیں چلو مسجد سہلا ہم دعا کرتے ہیں میرے جدہ کی چاہنے والی تھی اس کے رہائی کی دعا کرتے ہیں اپنے شاگرد کو بلایا شاگرد کچھ کچھ درحم دیا کچھ رکم دیا اور کہا چلے جاؤ فلاں قائد خانے میں میرے جدہ کی چاہنے والی ہے اسے لے کر آؤ امام کا شاگرد وہاں پہنچا ضعیفہ کو لیا جیسے ہی ضعیفہ کو لیتا ہے لے کر امام کی خدمت میں آتا ہے امام کے پاس جیسے وہ ضعیفہ آئی امام نے کہا اے ضعیفہ آخر کیا وجہ تھی کہ تُو نے بازار میں میری جدہ کے پاتلوں پر لانت کی ضعیفہ کہتی ہے اے مولا میں بازار سے گزر رہی تھی زمین میں مجھے ٹوکر لگی میں روکے بل گری جیسے ہی گری میری پسلیوں میں چوٹ آ گئی میری پسلیاں ٹوٹی نہیں ہیں لیکن مجھے بولنے میں تکلیف ہو رہی ہے ساس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے میں نے سنا ہے میری پاتلیوں میں فاطمہ زہرہ کی تینوں پسلیاں ٹوٹ گئی تھی جزاکم اللہ جزاکم اللہ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے امام جیسے یہ سنتے ہیں فوراں بے ہوش ہو جاتے ہیں میرے عزیزوں آئے رے غربت زہرہ سب سے بری عادت یہی ہے کہ ایک مرد اپنے عورت کو تماشا مارے میرے عزیزوں عورتوں کا رخصار خول جیسا ہوتا ہے لیکن مرد کا ہاتھ سخت ہوتا ہے ایک شخص اپنی عورت کو تماشا لگایا جیسے ہی تماشا مارا چھوٹے چھوٹے بچے تھے دیکھ کر سسکیاں لے لے کر رو رہے تھے دیکھ کر سسکیاں لے لے کر رو رہے تھے بعد میں جب وہ گسے سے فارغ ہوا تو ایک مرد تو اپنے دوستوں کے پاس آیا آنے کے بعد کہتا بتاؤ میں نے اپنے بیوی کو ایک تماشا مار دیا ہے آخر میں کیسے اس کے سامنے جاؤں کہ وہ مجھ سے خوش ہو جائے یہ شخص کہتا ہے کہ تم ایک مٹھائی کا ڈبا لے لو اور اس کی خدمت میں جاؤ اور اسے دے دینا اس لیے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ محبت کی پیاسی ہوتی ہیں یہ شخص ڈبے کو لیتا ہے مٹھائی کو ڈبے کو لے کر دروازے پر آیا دکل باب کیا جیسے ہی دروازے کو دکل باب کہتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے دروازے پر آئے جیسے ہی دروازے پر کھولا بابا سامنے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبا پوچھا اممہ کہاں ہے کہاں اممہ ہجرے میں ہے جیسے ہی بی بی کے قریب گیا جیسے ہی بی بی کے قریب پہنچتا ہے کیا دیکھتا ہے بی بی سسکیاں لے لے کر رو رہی ہے جیسے ہی بی بی کے قریب پہنچا کہاں مجھے ماف کر دو میں نے تجھے تماشا لگایا ہے مجھے ماف کر دو میں نے تجھے ایک تماشا لگایا اس کی زوجہ کہتے ہیں تم مجھے مارو جتنا چاہو مارو لیکن مارنے سے پہلے ایک بات دھیان میں رکھو کہ جب مارنا ہو تو یہ دیکھ لیا کرو کہ کہیں تمہارے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے تو نہیں ہیں اس لیے کہ جب سے تمہیں مجھے تاچا مارا ہے بچے بار بار میرے پاس آتے ہیں آنے کے بعد کہتے ہیں امم امم تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے امم بابا نے تیز تو نہیں مارا ہے لیکن آئے رہ غربت زہرہ وہ جلتا ہوا دروازہ درے فاطمہ کو گرا دیا گیا اب زہرہ درو دیوار کے درمیان ہے تاریخ کہتی ہے دروازہ زہرہ کے اوپر ہے یہ ملعون لانتی دروازے کے اوپر سے چڑھ کر اندر داخل ہوئے جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے علی کے گردن میں ریشمان ظلم ہے گسیڑتے ہوئے لے کر گئے جیسے ہی شہزادی غش فاری کوئی فزا کو آواز دیا اے فزا میرا محسن شہید ہو گیا اللہ 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 قیامت کی گھڑی تھی اے فزا میرا محسن شہید ہو گیا علی کہاں ہے علی گھر میں نہیں ہے جیسے ہی یہ سنا علی گھر میں نہیں ہے اپنے غم کو بھلا دیا علی کہاں ہے کہاں لوگ علی کو گھر سے باہر لے کر گئے میرے عزیز زہرہ علی کو بچانے کے لیے فزا کے ساتھ مسجد میں گئی اب جیسے ہی شہزادی کس سے کہا کہ شہزادی دیکھی علی وہاں پر ہے اب شہزادی نے کہا خلو اول حسن اول حسن کو چھوڑ دو ورنہ میں بالوں کو بکھرا دوں گی جیسے امام نے یہ جملہ سنا سلمان سے کہا سلمان جاؤ اور شہزادی سے کہو خبردار بال کو نہ بکھرا ہے اس لیے کہ اگر بال کو بکھرا دیا تو ابھی خیامت آ جائے گی مسجد دفنی باللیل کفنی باللیل اے علی مجھے رات میں غسل دینا اے علی مجھے رات میں کفن پنانا اے علی فلا فلا میرے جنازے میں نہ آئے میرے عزیز و وسیعت کیا حضرت زہرانے بہت سخت روایت ہے جنازہ تیار ہو گیا سب لوگ آئے حسین نہیں آئے جنازہ اٹھا جنازہ گھر سے باہر نکلا جیسے ہی گھر سے باہر نکلتا ابھی کچھ دور لے کر بڑھے تھے کہ علی نے حسن سے کہا حسن دیکھو پیچھے مجھے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے اب جب حسن نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا وہ زیناب جو ہجاب کے ساتھ جنازے کہ پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے بابا سے کہا بابا کوئی اور نہیں ہے وہ آپ کی بیٹی زینب ہے بابا شب ہے علی نے کہے حسن زینب سے کہو گھر میں جائیں اس لیے کہ ابھی کربلا جانا ہے کربلا سے بات شام کا سفر باقی ہے میں کہوں گا مولا شب کی تاریخی تھی مولا کوئی مرد نہیں تو لیکن آپ نے زینب کو منع کر دیا ہائے رے غیرت علی جس کو یہ گوارہ نہ ہو کہ شب کی تاریخی میں میری بیٹی جنازے کے پیچھے پیچھے آئے لیکن ہائے غربت حضرت سانی زہرہ شرابیوں کا دروان سر پر چادر نہیں واہ غربت واہ حسین آم